بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار اسلام کی پیارے بہن بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں کیونکہ اس چینل والے میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ بلکل فری ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اس سے مجھوں حصلا افضائی ہوگی اور میں اپنے ویورز کا شکریہ آدھا کرتی ہوں چلیں اب ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کی دن میں یہ خیال آیا کتنا اچھا ہوتا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے مجھے بہت سخ ضرورت ہے اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں انان کروا دیا جو شاید بادشاہ کی ان تین سوالوں کی مطمئن کر دینے والے جواب دے گا اس کو نام و قرآن سے ملہ مال کر دیا جائے گا سلطنت کے بڑے بڑے عالم فاضر عدیب فلسفیر ذہین اقل مند بادشاہ کی خدمت میں اپنا جواب لے کر حاضر ہوئے لیکن کوئی بھی شاید بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا آخر کار بادشاہ نے تیع کیا کہ وہ بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمی سے ملاقات کرتا ہے بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی گھر سے عام آدمیوں نے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپلی سے کوئی دور پہلے ہی گھوڑے سے اتر پڑا اور سپائیوں کو چھوڑ کر اور اسے ملنے کے لئے کے لئے چل دئیے جب بادشاہ جھونپلی کے قریب پہنچا تو اس وقت درویش نے اپنی جھونپلی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی کردائی کر رہا تھا بادشاہ کو دیکھتی ہوں اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے اسلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے عدب سیرز کی اے بزرگ درویش میں آپ کے پاس اپنے تین سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں اور وہ یہ ہیں صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے مجھے بہت سخص ضرورت ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری تو جا دینے چاہیے درویش نے بادشاہ کے تینے سوال بہت غور سے سنے لیکن جواب نہیں دیا بلکہ پھر زمین گروھنا شروع کر دی آپ تھک گئے ہیں لائیے پھارو مجھے دے دیجئے تھوڑی در آپ کا کام کروں گا بادشاہ نے درویش سے پھارا لیتے ہوئے کہا شکریہ درویش نے یہ کر کر پھارا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا جب بادشاہ کیاریوں کھوڑ چکا تو اس نے اپنے سوال دور آئے لیکن درویش نے بھی کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھارا لیتے ہوئے کہا اب تم دمبر آرام کر لو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو لیکن بادشاہ نے درویش کو پھارا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا اسی طرح وقت گزرتا گیا دیرے دیرے شام ہوگی انجام انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھارا مارتے کے کہا بزرگ درویش میں آپ کے پاس اپنے تین سوالوں کے جواب لینے آیا تھا اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے میں اپنے گھر لوڑ جاؤں بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مر کر دیکھا اور بولا دیکھا کوئی آدمی ادھر ادھر بھاگا آ رہا ہے آؤ دیکھیں وہ کون ہے بادشاہ نے اپنے پیچھے مر کر دیکھا ایک آدمی جنگل سے جھنپلی کی طرح بھاگا آ رہا تھا وہ شیص اپنے ہاتھ اسے اپنے پیٹ دبائی ہوئے تھا اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہ رہا تھا جھنپلی کے قریب آ کر وہ شخص کراتا ہو بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بھی ہوش ہو گیا بادشاہ اور درویش اس آدمی کو زخم کو گھر سے دیکھا اس کے پیٹ میں بڑا سا زخم تھا بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کو زخم کو چی طرح صاف کیا اور پھر اپنے رومال اور درویش کے انگوٹھے سے پٹی باندھی بڑی مشکل سے اس کا خون بیانا بند ہوا اب سورے ڈوب چکا تھا ٹھنڈک بھی بڑھ چکی تھی اس لئے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھو اپڑے کے اندر پہنچایا اس کو چار پر پڑا دیا کچھ دیر کے بعد وہ زخمی سو گیا بادشاہ بھی دن برگی دور دب اور کام کی ویسے اتنا تھک گیا کہ وہ دلیز پر لیڑ کر سو گیا صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا چار پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے ٹکڑی کی باندھی دیکھ رہا ہے مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا اس زخمی نے بادشاہ سلتے جا گی میں تم کو نہیں جانتا پر جانتا نہیں تم معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بادشاہ نے جوابا کہا میں آپ کا دمشمن ہوں آپ نے میرے بھائی کو قتل کروا دیا تھا اور اس کی جداد ضبط کر لی تھی میں نے احد کیا تھا میں آپ کو قتل کر دوں گا آج جب ملوم ہوا آپ دروے سے اکیلے ملنے گے تو میں نے تیہ کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹیں میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپٹرین ٹکانے سے باہر آیا جلدی آکھ کے محافظ سپائی نے مجھے مارا انہیں مجھے پہچان لیا مجھے زخمی کر دیا میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا لیکن آم میری زخموں پر پڑی باندھی تو مخون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے میری جان بچا لی اب اگر آپ میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آکی خدمت قطر ہوں گا مجھے معاف کر دیجئے باشا دشمن سے اتنی آسانی سے صلاح کر کے اسے دوتھ بنا کر بہت خوش ہوا اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ سے یہ بھی کہا میں اپنے خادموں شاہد طویب کو تمہیں دیکھ بال علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری اجادات بھی واپس کر دوں گا زخمی آدمی مات سے رخصہ تورپ کر باشا جونپری سے باہر آیا اور درویش کو ادھر در دیکھنے لگا کیونکہ جاننے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب ہانس لکنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا درویش باہر اپنے گھٹورہ وہاں جھانکے ہوئے ان کیاریوں میں بھائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گھوڑی تھیں باشا درویش کے قریب پہنچا اور بولا ہے اے بزرگ میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں تم جواب پات چکی ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا خیر میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں اگر تم نے کل میری کمزوری پر تسکھا کر ان کیاریوں کو میرے لئے کوڑانا ہوتا اور اپنے راستے چلے گی ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا اس لئے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریوں کوڑ رہے تھے میں بہت اہم آدمی تھا پسار نیگی کا ناصر سے اہم کام تھا بات کو جب وہ آدمی باگ کر ہم دوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم اس کی دیل پھال کر رہے تھے اگر تم اس کی زخمیوں پر پٹی نہ بانتے تو وہ صرف کی بغیر مر جاتا اس لئے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا اس لئے یاد رکھو ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے موجودہ وقت اس لئے کہ یہی وہ وقت ہے جسے ہم کوئی موقع اور طاقت ہاں سے رہتی ہے سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو اس لئے کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکی کی جائے کیونکہ انسان کو زندگی اسی مقصد کے لئے ملی ہے کیسے لئے لگی میری ویڈیو کمیل بس میں لازم میں تاریے گا اللہ حافظ اللہ نکے بان